آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران سے ہزاروں کی تعداد میں افغان بچوں کی ملک بدری افغان طالبان کی دو ہزار اکیس میں قبضے کے بعد سے جہاں بالک افراد کی بڑی تعداد مسائل کا شکار ہو چکی وہاں بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے ہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پروسی بمالک جن میں ایران شامل ہے اور وہاں پر بھی غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے نشریات ادارے میں بتایا گیا کہ افغانستان کے صوبے نمروز کے محقامی حکم مطابق ہزارشتہ برس بیس ہزار سے زائد افغان بچوں کو ایران سے ملک بدر کیا گیا سال دو ہزار چوبیس میں نو سو سے زائد افغان بچوں کو ایرانی حکام کی جانب سے زبردستی ملک بدر کیا گیا حکام کے مطابق یہ بچے اکیلے ہی وطن واپس آئے اور غربت کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے ایران گئے تھے اس میں نمروز ڈیریکٹریٹ آف ریفجیز کے سرحدی کمانڈر محمد حارون کا کہنا ہے کہ ایران سے روزانہ تقریباً تیس سے چالیس لاوارس بچے نمروز واپس آتے ہیں غزشتہ سال بدخل کیا گئے بیس ہزار بچے ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں